اسلام علیکم بیورٹس کیا حال سے حال آتی چھاتا ملتا ہے میں جہاہا تھا کیسے کام دھوٹ اور پچھے سے میری رنگوشنی ناں ڈیڈ ہو چکی ہے بلکہ وہ کافی دن سے بمار چیر میں لے گیا تو زین بھائی سے دو بچے دے کے فیمیر لائے تھا اس نے پچھے بچے دیئے اس کے نا نیچے سے بال نہ جڑے تھے انہیں تارے تھے پتہ نہیں اس کو کیا بماری ہوئی تھی یہ سمجھ نہیں آئی تو آج یہ ڈیڈ ہو چکی ہے تو اس کو ہم دفناتے ہیں تو میں سوچا ہوتا ہوتا کہ آج میرے ایک نقصان اور ہو چکا ہے تو پیکچو ہمارے اندر گوم رہے تو مارے پاس چار ریبٹس رہ چکے ہیں تو فیمیر کبوتروں کا جوڑا وہ بھی فیلالہ بین کا کوئی جوڑا نہیں بنا تو ان کو میں دلے کے واپس کر دیا جائے اور ان کی جگہ لکی پہ لائے جائے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جد لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ بیلے پیچھے ہیں جی کبوتر اور یہ مور گئے اور یہ کبوتی جاتی ہے یہ ہے یہ کبوتر جو کہ اس کا نام ہے بڑا تو یہ بہت ہی پرانا کبوتر ہے ماشاءاللہ جنس بھائی سے میں نے لائیا ان کے پاس کافی پرانا تھا اور اس کے ساتھ نے بہت ہی بچے انہیں نکل آئے ہیں تو یہ بہت ہی بریڈر پہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو ہماری ٹوم جہری یہاں پر گھوم رہی ہیں تو فیل آنے کا انڈو کا نسبانس نہیں آئے اس بار ان کا سیزن آ چکا انڈے کا تو انشاءاللہ یہ بہت جنرے دے دیں گی یہ دیکھیں جی ماری فیمیل ڈیڈ پڑی ہوئی ہے پاس اس کی دیزن کی تنی تھی اور یہ پھول چکی ہے اصل میں اس کو نا وہ کھو پڑ گئی تھی خارش تو اس کا نا میں نے دھوم دیکھی ہے کہ دھوم پچھے سے پوری بات جڑے گا جائے میں نے اس کو فوری لعدہ کیا کیوں کہ یہ کسی اور چیز کو بماری نہ لگ جائے اب اس کیج کو دیچھے صاحب صاحب کر کے سجی ہینکوں کا جس سے نا جرسیم اور کسی ریویڈز کو نہ لگ جائیں اندر بھی کسی اور چیز کو نہ لگ جائیں اور یہ ہماری پٹھی ہیں انشاءاللہ تقریباً 10 سمیمینے ہمیں یہ انڈلینہ سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ یہ مرگیوں کی طرح شور کرتی ہیں اور یہ ہے ہمارا ریبیٹ یہ بورٹی بغلو ہے اس کا نام یہ صحیح طرح موٹا ہو چکا ہے اور یہ بچے ہیں تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ان دونوں فیمیل ہیں اگر فیمیل ہوئی تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا پی کچو یہاں پر کوم رہ تو انہوں نے گاس کی ناس پٹھی ہوئی یہ مرگی ہمارا کاؤ گیا اور یہ ہے جوڑی تو یہاں سے میں نے فٹہ ہوتار دیا کہ یہاں پر یہ ازادی سے بیٹھ سکیں اور یہ اپنا پیر بنا سکیں تو یہ ان کا میں نے بنایا ایسا تو انشاءاللہ ایک بندے کو میں نے کہا تھا کہ مجھے لکی پیجن لاکے دو وہ بیجی کا کام کرتا ہے تو میں نے اس سے کہا تھا کہ انکل ہمارے خلاسف زہون کو کہا تھا کہ ہمیں لاکے دیں لکی پیجن تو ہوتے بھی مہنگ ہیں ان کو سیل بھی ہو جاتے ہیں ان کے ٹینشن نہیں ہوتی یہ تھوڑے سے کام بکھتے ہیں یہ تین چار پانچ سو کا جھولا بکھتا تھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم لائیں گے جی بڑے کو بکر فینسی تو یہ مہنگ کی پیلی بنا کریں ان کے کھیلنے کی جگہ بنائے چھوٹے ہی جہاں پر دو ہانے بنائے ہیں دو پیلی بنائے ہیں اس کے اندر کھیلتے ہیں تو یہ ٹوکری رکھی ہے جی سپیشل چوزے کے لئے رات کو اس کے اندر باندھ کر دیں کہ رات کو کدر بتک کے نیچے کیونکہ ریبیٹ تھا اس کیج میں تو بتک ہم نے رات کو ایدھر چھوڑی تھی اور بتہیں جی ریبیٹس کو رات کو ماری تھی تو جیسے میں نے چھوٹی تھی بھیلی بنا دی تو پھر آپ سوچیں گے کہ باہر کیج بنائیں تو ریبیٹس یہاں پر ہمارے پلٹیں ہی نہیں ہیں سمجھ نہیں آرہی یہ تقریبا پانچ سو روپے پانچ سو روپے کیونکہ یہ زہر بانسو روپے کی جوڑی پکتی ہے وائٹ ریل ڈائس ریبیٹ کی یہ ہماری ڈاکس انشاءاللہ بہت جل انڈے دینیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگئی اچھی لگئی لائک کریں شیئر کریں اپنے حباب کے ساتھ امید کرتا ہوں اللہ حافظ تو یہ بڑی ہماری فیمیل ابھی انڈے فیمیل بچے نہیں دی اور مجھے ہم ڈالا کر رہا ہے کہ اس کو بھی وہ بماری نہ ہو تو ان سب کو انہیں لانا پڑے گا صبح کال تو دیکھیں گے گندل آرہا نہیں تو ان کی انہیں ویکسین ہو سے لے گئیں سرکار اسطال سے تو اسطال سے ہم جا کے ڈارٹر سے مشوہ کریں گے ریبٹ مارا ہے صرف ہو چکے تو وہ ہمیں ریبٹس کو کونسی ٹیپلیٹ بگاہ دینے جائیے اسے دوسری ریبٹ بمارنا ہو جائے کیونکہ اسے نقصان ہو جائے گا میرا اگری تھوڑے ہمیں پاس ریبٹ ہو جائے نہ اور نقصان ہو جائے کیا فائدہ پھر یوٹیوب چلے نہ چلے پر میں نقصان دو نہ ہو پر ہندے بارا مار جائیں گے ہمیں پھر میں پاس ٹی پٹ